نمشکر آپ سب کا میرے یوٹیوب چینل پامیسری ہیلر میں سواغت ہے آج ہمیں ایک وقتی جن کی عمر سکس فی پلس ہے ان کے ہاتھ کا وشلیشن کریں گے اور دیکھیں گے کیا صحیح اور غلط نکل کے آتا ہے ان کا سب سے پہلے ایک ڈاؤٹ ہے کہ میرے سیدھے ہاتھ پر جو ہے سواستک کا نشان ہے یا نہیں ہے دوسرا ان کا کوششن یہ ہے کہ میں کوئی اپنا کام کر سکتا ہوں بزنس کروں تو کون سا کروں کھیت کھریش سکتا ہوں نہیں کھریش سکتا ہوں اپنا مکان بنے گا نہیں بنے گا بی بی کا سایوگ ملے گا بچوں جو ہیں بڑاپے میں جو ہیں وہ ساتھ دیں گے نہیں دیں گے تو یہ ساری چیزیں پوچھیں ہیں تو سب سے پہلے تو کوئی یہاں پر سواستک کا نشان نہیں ہے جو آپ سوچ رہے ہو کہ یہ سواستک اپنے آپ جو ہے جیسا مرجی بنا کر آپ بتا دو یہ تو یہ جو یہ جو ٹائم پیرڈ ہے نا یہ والا جو ٹائم پیرڈ ہے یہ یہ ہوتا ہے آپ کا تو یہ 35 سال سے پہلے پہلے کا ہے اب بتا اس کو کیا لے کر آپ آپ سواستک کا نشان دیکھو گے یہ 35 سال سے پہلے پہلے کا ٹائم پیرڈ ہے اس میں کیا دیکھو گی اس سواستک کا کیا فائدہ جب آپ ساٹھ سال کے ہو اب ایک رسی ہو مان کے چلو ایک رسی ہے اسے آپ جلا دو تو کیا ہوتا ہے وہ بل پڑ جاتے ہیں اس کا کوئی یوز تو نہیں ہے وہ دکھے گی رسی جیسے بس یہ نشان اب ویسے رہ گئے ہیں اس کا 35 سال سے یہ والا ایریا نیچے نیچے تک ہے یہ کیا یوز کرے گا آپ کا یہ کیا یوز میں آئے گا یہ یوز میں نہیں آسکتا جیسے جیسے اب ایک بات بتاؤ کسی کا آپ کے ہاتھ میں اگر یہ ایریا میں آپ کو بتاتا چلوں یہاں تک جو چیزیں ہوئی ہیں اور آپ کو یہاں پر لگے کہ میرا ایک سٹار ہے اور آپ ساٹھ سال کے عمر میں پوچھو سر میرے ہاتھ میں منگل پر ایک سٹار ہے اس کا فائدہ بتاتا تو تو یہ فائدہ کیا فائدہ اس کا اب اس کا کوئی فائدہ نہیں کیونکہ یہ تو عمر نکل گئی نا یہ تو عمر نکل گئی اب جب وہ عمر نکل جاتی ہے پھر اس کے پیچھے گڑے مردے نہیں اکھڑے جاتے ٹھیک ہے آگے سمجھ سب سے پہلے میں میں میرے پرانے ویڈیوز دیکھتے رہتے ہو ہر روز دیکھتے ہو تو آپ کو کیا کہتا ہوں جب اس ریکھا کے اوپر کوئی ریکھا جاتی ہے تو آپ اپنے نیٹیو ویلیج کے پاس یا اپنے گاؤں یا سمتنگ پہ واپس جرور آگے وہاں کام جرور کرو گے یہ کہتا ہوں میں تو وہیں پر ہوں جو جو چیزیں میں بتا رہا ہوں میں تو کوئی چیز نہیں کر رہا ٹھیک اب یہ جو ٹائم پیرڈ ہے یہ جو ٹائم پیرڈ ہے اس میں بہت کچھ ہے آپ کے فادر سے ریلیٹڈ کیا گھر پر ہوا کیا نہیں ہوا بھائیوں کے ساتھ کیا ہوا یہ کون بتائے گا آپ کے ہاتھ میں سب کچھ mention ہے ایک ادھارن دیتا ہوں ابھی میں نے دیکھا کہ جہاں میں رہتا ہوں وہاں پر سب جگہ کرونا ہے سب کچھ بند ہے اب ایک سٹیشنری کی دکان تھی دو بھائی تھے ایک ہینڈیکپ تھا اور ایک بھائی وہ بھی آفیس نہیں جا رہا تھا تو وہ کیا کرتا ہے اپنی دکان تو بند ہے لیکن آگے بائک رکھی ہوئی تھی سمجھ میں اور خود بھار کھڑا رہتا تھا خود بھار کھڑا رہتا تھا اور کوئی بھی نکلتا رہتا تھا تو وہ پوچھتا تھا دکان کھلی ہے ہاں ہاں کھلی ہے آپ بند کر دینا دروازہ اندر چلے چاہو اس اس کا کام یہ تھا کی میں بھار کھڑا ہو جاتا ہوں شام کو اور چار بجے کے بعد تو دکان کھولنے نہیں دیتے ہیں تو وہ چار بجے کے بعد یا پانچ بجے کے قریب قریب وہاں بھار کھڑا ہو کر آج کل وہ کیا کر رہا ہے ڈیوٹی دے رہا ہے کہ میرے بھائی کی دکان چل جائے وہ اسے جو نقصان ہو رہا ہے اب دیکھو اس کا یہ ایفٹ ہے نا اس کے ہاتھ میں جرور ہوگا اس کے شکر ایریا پر اور اس کی ہارٹ لائن پر جرور انڈیکیشن ہوگی یہ ہوتا ہے پیار اس کو دو جگہ سے دیکھا جاتا ہے ایک شکر ایریا پر دیکھا جائے گا اور ایک دیکھا جائے گا ہارٹ لائن پر اور ہارٹ لائن کی شروعاتی ٹائم پیرڈ پر یسے یہ آیا ہوں جیسے یہاں سے یہ آیا ہوں تو ان سے اگر کوئی چیزی ٹچ ہوتی ہے تو سب کچھ پکڑ میں آ جاتا ہے تو ادھارن سے سمجھایا کہ وہ بھائی اپنے بھائی کی دکان کو چلانے کے لیے گھر کے آگے کھڑا تھا اور جب کوئی نکلتا تو وہ پوچھتا ہاں ہاں کھلی ہے آپ بند کر دیتا ہوں میں دروازہ آپ اندر چلے جائیے ہے تو اس کا کیا مطلب ہے اس کے ہاتھ میں یہ والی ہوگی نا ریکہ اس لیے سب کچھ ہوتا ہے تو آپ کے ہاتھ میں آپ کی لائف میں کیا کیا چیزیں ہوئیں وہ سب کچھ mention ہے بتاتا ہوں دیکھو یہاں پر یہ ایک ریکہ بنی اس کے آگے ایک سکوائر بنا اس کے آگے ایک ریکہ بنی اور اس کے آگے ایک یک کا نشان بنا it means یہاں پر آپ کے پتا جی سے related something کچھ نہ کچھ جو ہے وہ indication تھی کہ 9 سے 12 سال کے بیچ بیچ میں کوئی خیت یا something اس سے related کوئی چیزیں ہوئیں لیکن 13 سے 15 سال کے بیچ میں کچھ کٹھنائی کا سامنا کرنا پڑا ٹھیک ہے یہ جی سمجھ آئی اب یہ ریکہ جو ہے نا یہ یہ جو آئی یہ 17 سال کی ریکہ ہے یہ dark ہے نا یہ آ رہی ہے یہ 17 سال پر تو 17 سال پر نا study میں دکت آئے گی اب یہ 19 سال کی یہ ریکہ ہے یہ ریکہ جو ہے نا اب پیچھے سے آئی ہے دیکھو حل کسی ریکھا نے اس کو چھو رکھا ہے اس کو چھو رکھا ہے فیملی کی ہے یہاں پر کیا کرا اس فیملی پر disturbance دے دی میں نے کہا یہاں پر کس کی health خراب تھی ارے ہماری کاکی تھی وہ جو ہے میں نے کہا ایسے یاد کرو آپ کے پاپا کے جو ہے کوئی بھائی یا something اور آپ لوگوں کے چاچا وغیرہ یا کچھ ایسی گھٹنا یاد کرو ارے ہاں سر ہماری کاکی تھی یہ 19 سال میں وہ تھا ٹھیک ہے اب دیکھو یہاں پر یہ جو time period ہے یہ والا time period ہے یہ یہ ریکہ یہاں سے آئی ہے نا یہ یہ 23 سال یہ 23 سال والی جو ریکہ ہے یہ ایک ریکہ ایسے گئی ہے نا ایسے کر کے یہ کیا کر رہا ہے یہ نوکری کے لیے نوکری کے لیے یہ indicate کر رہا ہے 24 والی dark ریکہ ہے نا نوکری چھڑوا دے گی نوکری چھڑوا دے گی یہ کہ سمجھا گئی یہ نوکری میں دکت اب یہ 25 والی ریکہ ایسے کر کے ایسے جا رہی ہے نا یہ move کریں گے ایک جگہ سے دوسری جگہ پر اس کے لیے ٹیسٹنگ کے لیے کیا کرتے ہیں دو فارمولے پکڑا کرو جب یہ ریکہ مڑ رہی ہوگی کوئی ریکہ پیچھے سے آ رہی ہوگی دیکھو کتنی clarity سے چیزے کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں migration کے لیے ہاتھ کو کیسے سمجھا جاتا ہے جب یہ ریکہ مڑ رہی ہے نا it means یہ ریکہ جو ہے یہ وہاں پر تیار کھڑی ہے یہ باہر بھیجوا دے گی ٹھیک ہے job کے لیے باہر بھیجوا دے گی 25 اب دیکھو جب بھی ہارٹ لائن کے ساتھ سیدھی ایک ریکہ تچ ہو رہی ہے یہاں پر کوئی گتی ویدی ضرور ہوتی ہے اگر یہ ریکہ تھوڑی سی چوڑی ہو جائے کچھ ہو جائے کبھی کبھی یہ ڈارک ہو جاتی ہے تو اس کو کس چیزوں سے represent کرتے ہیں یا باتو شادی سے یا اگر یہ تھوڑی سی بھی آپ کو غلط لگے تو کچھ نہ کچھ گھٹنا جرور گھٹتی ہے تو 26 سال پر میں نے دو گتی ویدیاں دیکھی تھی ان کی لائف میں 26 سال پر میں نے دیکھا کہ یہاں پر ہارٹ لائن سے ٹچ ہے کچھ نہ کچھ ضرور ہوا ان کے گھر پر ایک ہیلتھ پر اور ایک یہاں کام یا جاب میں چینج یہ ریکہ جو تھی یہ چمک رہی ہے راہو اس کے اندر بیٹھا ہوا ہے تو راہو بیٹھا ہے تو 26 سال پر کچھ نہ کچھ اثر دکھائے گا تو یہاں پر جاب انہوں نے چینج کری اور اس وقت ان کے جو ہے کچھ نہ کچھ یہاں پر کاکا جو تھے انہوں نے بتایا ان کا دھیانت ہوا تھا آگئی سمجھ اب دیکھو یہاں پر یہ جو ریکہ جو ہے نا یہ جو چل رہی ہے یہ ریکہ کو جاب کے لیے دیکھتے ہیں بہت ہاتھوں میں یہ جاب کے لیے دیکھی جاتی ہے ٹھیک ہے ہر طریقے کی جاب کرنے والے ہاتھ ہوتے ہیں نا تو اس کو پکڑ لو آپ ساری چیزیں پکڑ میں آ جائیں گے سب کچھ سمجھ میں آ جائے گا یعنی یہ ریکہ آ رہی ہے یہ ایک جاب کو بتائے گی یہاں پر آپ کی لائف میں ڈسٹربنس ہے بیچ میں تو یہ ان کا غلط سمجھ جائے گا تو اب سب سے پہلے سوچو کی اٹھائیس اور انتیس سال تک جاب کا کنسر یہ دیکھو یہ یہاں تک یہ ریکھا یہاں پر ختم ہو رہی ہے دوسری شروع ہو رہی ہے نا آ رہی ہے سمجھ جی آ رہی ہے اس پہ ڈسٹربنس ہے یا نہیں ہے تو تیس سال سے لے کے تیس سال کیارہ مہینے تک دکت رہی اکتیس میں سال پر یہاں پر دھیان سے سمجھنا یہاں پر اکتیس میں سال پر ہو کیا رہا ہے کیا گتی ویدی ہو رہی ہے اس سال پر یہ نیچے دیکھو اس سال پر ایک سکوئر یہ بنایا ہوا ہے اور ایک یہ بنایا یہ دیکھو یہ بنائے نہیں یہ ہے یہ اسے دو چیزوں کے لیے کرنا یا تو کوئی شاپ سمجھ رہے یا تو کوئی شاپ شاپ یا کوئی کھیت شاپ کھیت شاپ کھیت ایسے اس کو ریپریزنٹ کرو ٹھیک ہے تو یہاں پر وہ شاپ سے ریلیٹڈ گتی ویدی تھی اکتیس میں سال پر لیکن اب یہ ریکھا کو پکڑ لو یہاں سے لے کر یہاں تک پکڑ لو اس کے اوپر ایک ریکھا نکل رہی ہے دیکھو تیتیس میں سال پر تیتیس میں سال پر پرموشن ترقی ٹھیک ہے کتنا بڑی طریقہ بتا رہا ہوں ٹھیک ہے کتنے یہاں پر آ کر یہ کیا کریں گے پیتیس میں سال پر کیا کریں گے یہاں پر پہلے تیتیس کے بعد ذرا تھوڑا سا دیکھتے ہیں کی اور اوپر اوپر جا کر دیکھتے ہیں کہ یہاں پر انہوں نے دکان میں بڑھایا دکان بڑھائی وہ کیسے کرتے ہیں کی کچھ ایڈ آن کرا چیزوں پر دیکھو تیتیس کے بعد اوپر دیکھو یہاں پر کیا تھا اکتیس بتیس پر یہ والی ریکھا یہاں پر چل ویڈیاں لگاتار 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 سکوائر بنا کر چل رہی تھی تو تیتیس سے پیتیس کے بیچ میں تیتیس اور چوتیس کے بیچ میں میں نے کہا یہ سکوائر بنا ہوا ہے یہاں پر توٹ میس انہوں نے کوئی نہ کوئی دکان بڑھائی ہے کچھ ایڈ آن کیا ہے میں نے کہا کر رہا ہے کر 혜 рег od سال یہاں پر میں نے کہا اب اس کے بات دیکھنا پیتیس سے سیتیس سال کے بیچ میں ایک وی کا نشان بنا ہے ہوکٹری بنا ہوا ہے یہ victory جو ہوتا ہے یہ indicate کرتا ہے بہت دیکھو یہ 35 یہ ہے 37 یہ ہے یہ دیکھو بنا ہوئے نا یہاں پر 35 سے 37 پر بنا ہوئے نا تو 35 سے 37 سال جو ہے اوپر اوپر سے ریکھا نکل رہی ہے نا بہت بڑیا جائے گا ان کی time period good time period ان کی life کا یہ ہوگا اب یہ چیز سمجھائی اب اس کے بعد 37 سال کے بعد اب یہ ریکھا یہاں turn ہو کے جا رہی ہے بھائی 37 سال یہاں تک تو ہم نے کر لیا یہ 35 تھا یہ 36 تھا یہ 37 تھا لیکن اس ریکھا کا مطلب تو سمجھنا چاہیے اب اس کے لیے پیچھے سے ریکھا ایک باری چیک کر لو یار یہ ریکھا مڑ رہی ہے یہ مڑ کیوں رہی ہے اس کا مطلب کہیں یہ ارے 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 اس ریکھا نے ایک باری migration کرایا تھا یہ پتلی سی ریکھا جو آ رہی تھی نا اس time period پر کھڑی ہے it means یہ کوئی migration کروائے گی ایک جگہ سے دوسری جگہ shift کروائے گی تو میں نے کہا 37 سال میں آپ کہیں دوسری ہاں وہ میں نا یہاں پر نا گاؤں جو تھا نا وہ وہ shift ہو رہا تھا ٹھیک ٹھیک اب یہ چیس سمجھ رہے ہو اب دیکھو یہ جیسے 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 یہ 37 آیا یہ 38 آئے گا 49 آئے گا 40 آئے گا یہ 40 میں سال پر آ کر یہ ختم ہو رہی ہے نا ریکھا یہ ریکھا 40 میں سال پر آ کر ختم ہو رہی ہے نا تو آپ 40 اور 41 پر کیا بولو گے یہاں پر ان کی jobs related یعنی 40 اور 41 پر یہ job change کریں گے 41 سال maximum دیکھو اسے zoom کرو تو یہ تھوڑا سا آگے تک جا رہی ہے 41 سال تو یہ ریکھا یہاں پر actual میں 41 سال پر جا کر ختم ہو رہی ہے تو 41 سال پر یہ job change کریں گے اب سمجھو اس 41 سال کے پاس یہ ایک ٹرینگل کیوں بنا ہوا ہے یہاں پر ایک ٹرینگل سا بنایا ہوا ہے یہ دیکھو اس اکتالیس پر یہ ایک ٹرینگل سا بنایا ہوا ہے بنا ہوا ہے بنائے اور اس اوپر دیکھو یہاں پر یہ boxes بن بن رہے ہیں ساری چیزیں ہو رہی ہیں تو میں نے یہاں پر اتنا کہا کہ 41 سال میں کوئی چیز بیچنی تھی کیا ہے ارے سر وہ گاؤں کا ایک مکان تھا وہ بیچنی کیسے پکڑ ہو رہی ہے کیا یہ ساری چیزیں آپ بتاؤ بھاگ کے ریکھا پر دیکھی جا سکتی ہیں بھاگ کے ریکھا آپ کو جروری ہے مچھلیاں مچھلیاں جروری ہیں سواستک کے نشان جروری ہے یا ہر سال کیا کیا گتی ودیاں ہوں گی آپ کی لائف میں اچھا برا ہیلتھ ایشو کب کب آپ اپنا اپنا مکان بناوگے کب کنسٹرکشن کروگے کب رینوویشن کروگے کب بچے اچھے ہوں گے کب بچوں کے لیے اچھا ہوگا سمیں کب گندہ ہوگا وہ زیادہ ضروری ہے یا آپ کو یہ جاننا جروری ہے کہ نہیں میرے ہاتھ میں سواستک اسی ایک پام ڈیٹر نے بول دیا تھا میرے لیے وہ اچھا ہے نہیں گلت it means ہر سال کی گتی ودی کو پکڑنے کے لیے ایک ٹیلنٹ کی ضرورت پڑتی ہے ٹھیک ہے اب سمجھو یہاں پر تو it means آپ کو چیزیں سمجھ آ رہی ہیں کہ یہاں پر اس ریکھا کا مطلب سمجھ آ گیا تھا نا آپ کو یہاں سے میرے کو سمجھ آ رہی تھی اس کے دو فارمولے ہوتی ہیں یہاں پیچھے سے ایک ریکھا گھوم کے گئی تھی یہ لگاتر کیوں گھوم رہی ہے it means یہ ایک بار ہی گئے ایک بار ہی آئیں گے اور اس کے لیے گروہ پروت میں پہلے ہی بول دیا گیا تھا کہ آپ نیٹیو بلچ پر تو جرور پہنچ ہوگے وہاں تو جرور کام کروگے تو یہ کیا ہے مطلب آپ سمجھ رہے ہیں تو ان چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں ٹھیک ہے آگے اب دیکھو یہاں پر کچھ کنسٹرکشن سے ریلیٹڈ چیزیں بھی چلیں گی ٹھیک ہے وہ چلیں گی پینتالیس سے سنتالیس سال پینتالیس سے سنتالیس سال کچھ چیزیں چلیں گی اب دیکھو میں نے اکتالیس کو پہلے کیسے پکڑا نیچے اور اوپر فیٹ لائن پر کیسے چیزوں کو سمجھا تھا پہلے وہ بھی دیکھیں گے لیکن سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں یہاں پر دیکھو یہ ریکھا جب چل رہی تھی یہ ریکھا چل رہی تھی نا یہاں پر یہ کیا انڈیکیٹ کر رہی تھی یہاں پر ایک ریکھا بنی ہوئی ہے ایک سکوائر سا بنا ہوئے نا اور نیچے ٹرینگل سا بنا ہوئے بن رہا ہے تو یہ وہ انڈیکیٹ کر رہا تھا اکتالیس میں سال پر ٹھیک ہے آ رہی ہے سمجھ جی آ گئی اچھا اب یہاں پر فیٹ لائن پر بنا تو کیا ہوگا نقصان ہوتا ہے تو کیا کرتے ہیں کہ اپنی نوکری چینج کریں کہ فیٹ لائن پر کچھ نہیں آنا چاہیے یعنی یہاں پر چھوٹا سا بھی رہو کا پارٹ کچھ نہ کچھ دکھ کر دیتا ہے یہ چاہ سمجھ آ گئی لیکن سکوائر بنا کے بیٹھاتا تو وہ بیشنے کے لیے آ گئی تھی کیونکہ یہاں سکوائر جب وائٹ پڑا ہوئے تو کوئی چیز بکے گی ٹھیک وہ انڈیکیشنز یہاں پر سمجھ آ رہے ہیں آ رہے ہیں نہیں آ رہے ہیں آ رہی ہے سمجھ جی آ رہی ہے اب اکتالیس سے لے کر چھالیس سال کو جراب رکھنے کی کوشش کرتے ہیں پھر دیکھتے ہیں اس میں کیا کیا چیزیں ہوئیں کچھ نہیں کرنا آپ کو کتنا بڑیا طریقہ بتایا یہ ہے یہ ہے طریقہ اس کا اب اسی کے اندر جراب پینتالیس سے سنتالیس کے بیچ میں ایک سکوائر بنا ہوا ہے یہ سکوائر جب بنا ہے یہ اوپر اوپر بنا ہے نا تو یہ کیا کرے گا کنسٹرکشن کرائے گا اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر نیچے دیکھنا کچھ نہ کچھ آپ کو کچھ ریکھاؤں سے کچھ سکوائر بنتا ہوا دکھائی دے دے گا تو وہ کیا کرتا ہے کنسٹرکٹ کرواتا ہے اوپر سکوائر نیچے سکوائر جرور دیکھو یا ٹرینگل جرور دیکھو سمجھ آ جائے گی کہ پینتالیس سے سنتالیس پر جو ہے وہاں وہاں پر کچھ کنسٹرکشن کچھ ہوئی ہے اب پھر ہوگی ان کے گھر پر کچھ گتی بھی دیا اس کے سائن دیکھ لو کیسے گھر بنانا سب کچھ کرنا ساری چیزیں وہ کرنا دیکھو ایک سکوائر بلت ٹرینگل ایک ایسا ایک ایسا ایک ایسا ایک ٹرینگل ایک ایسے یہ دیکھو یہ بنا ہوla یہ دیکھو یہ سائن بھی جو ہے بڑوتری 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 پچاس یہ جو ہے پچاس سے لے کر تریپن سال یہ وہ ہے ٹائم پیورڈ ٹھیک ہے اب دیکھو یہاں پر دیکھو یہاں پر ہم آتے ہیں تو یہ ایک disturbance دکھ رہی ہے ایکچھل میں تھوڑی بہت disturbance انس کو رہی تھی 55 سے 57 سال لیکن 58 سال پر 58 سال پر ان کو نہ نوکری یا سمتنگ 58 سے 60 سال ان کا صحیح نہیں گیا دیکھو وہ کیسے پکڑ ہوگے پھر وہ ہی کہتا ہوں میں آپ ان چیزوں کو پکڑنا شروع کروگے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی ہر ایک گتی ویدی سمجھ آ جائے گی کہ ان کی life میں کیا کیا چیزیں یہاں پر mention ہے یہ کون سا time period تھا یہ 53 کا time period تھا یہ یوں ہاتھ ہے یہ دیکھو 53 54 54 55 56 57 58 69 60 60 کے بعد دیکھنا x square تیار ہے یہ جہیں پر دیکھ رہا ہوں x square دیکھو گے آپ یہ square آ رہا ہے یہ دیکھو نا آ رہا ہے جی آ رہا ہے یہ کیا indicate کر رہا ہے کام شروع کرنا ہے کرو نا یہ کام دو چیزوں کے لیے represent کرتا ہے یہ پھر دکان اور خیت کے لیے کرے گا اب یہاں پر جو ان کا ہاتھ ہے وہ کہتا ہے hardware hardware کا کام کر سکتے ہیں ٹھیک ہے دکانداری کر سکتے ہیں ان کا buddh اچھا ہے ان کا چندر اچھا ہے اس سے related کوئی بھی کام کریں کوئی دکت نہیں آئے گی کھیت سے related کام کریں کوئی دکت نہیں آئے گی اب ایک چیز اور فارمولا بتاتا ہوں دیکھو اس ریکھا نے اس ریکھا کے ساتھ ٹچ کر دیا یہ ہوتا ہے کوئی چیز خریدنے کا time period ٹھیک ہے اب تو یہ میں نے کہا بھئی سر آپ ایسا کرو کچھ نہیں ہوتا دیرے دیرے آگے وڑو 60 سے 65 یہ 65 سال ہے 65 سال تک جو ہے آپ کا سمجھ صحیح ہے کوئی دکت نہیں اور 64 سال سے ایک اور کام کرو گے آپ 64 سال سے ایک اور کام کرو گے وہ جو ہے وہ میں آپ کو تھوڑا سا آپ کو close up میں دیکھنا پڑے گا یہاں پر ایکچول میں یہ جیسے ہی ختم ہو رہی ہے یہ ختم ہو رہی ہے یہاں سے یہ دو ریکھا شروع ہو رہی ہے اس کو پکڑنا تھا مجھے یہاں پر اور کچھ نہیں پکڑنا تھا تو میں نے کہا کہ سر 67 years تک 67 years تک آپ کا ٹھیک رہے گا 68 میں چھوٹی سی دکت آئے گی 69 پر ٹرینگل بنا ہوا ہے یہاں پر ٹرینگل بنا ہوا ہے کوئی دکت نہیں ہے یہ بچے کے لئے بھی اچھا رہے گا 71 پر آپ کی ہیلتھ خراب ہوگی 71 پر ہیلتھ خراب ہوگی اور پھر آگے کا سمجھ وہ ٹھیک رہے گا تو کیسے کیسے پکڑو گے جہاں جہاں پر آپ کو لگ رہا ہے کہ دیکھا نیچے کی طرف نکلتی ہے اس میں ہیلتھ ایشوز کو ڈیفائن کر دو اب یہ ٹرینگل بنا ہوا ہے یہ ٹرینگل سے آگے یہ خرچے کا جو ٹائم پیرڈ ہوتا ہے یہ صحیح سمجھ ہوگا تو ان کی لائف میں جو سمجھ صحیح والا ہے وہ ہے 69 صحیح رہے گا اور 69 سے لے کر جو 71 والا سمجھ یہ تھوڑا سا ٹھیک نہیں رہے گا یہ ہے اور کام کرنے کے لیے اور پریجٹ کرنا وہ تو تھوڑا بہت بہتنا آتا ہی رہے گا ان کا کام کرتے تو یعنی 75 سال تک تو میں کہہ رہا ہوں کہ ان کا یہ اپنی لائف میں کما سکتے ہیں اگر کمانا ہے ویسے میں نے لکھا ہے کہ تھوڑا اور بھی کما سکتے ہیں پر پیسہ نہیں آئے گا ٹھیک ہے بٹ اب کون سا سمیں اچھا ہے وہ سمجھ لو ان میں 64 سے 87 سال اچھا ہے 68 سال اچھا نہیں ہے 69 بچے کے لیے بھی اچھا ہے آپ کے لیے بھی اچھا ہے 71 سال پہ ہیلتھ ایشو آئے گی 75 سال تک صحیح رہے گا 76 میں پھر ہیلتھ ایشوز آ جائیں گی آپ کی ٹھیک ہے 76 میں پھر ہیلتھ ایشوز آ جائیں گی اور اس کے بعد جو ہے آپ کی لائف میں 87 تک نہیں آئیں گے بٹ لیکن 87 پلس تک آپ میں دیکھ پا رہا ہوں کہ آپ کی عمر ہے ٹھیک ہے تو یہ ریکھا جب دیرے 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 کر کے چھوٹا سا بھی ٹچ کر لیتی ہے اور یہ ریکھا گھوم جاتی ہے تو یہ ایسے پارٹ آف آپ کی جو ہوتی ہے وہ بن جاتی ہے لائف لائن کا پارٹ بن جاتی ہے ٹھیک ہے تو آپ اس کے اندر سے جو بھی ریکھا ہیں نیچے کی طرف نکلتی رہتی ہے ان ریکھاؤں پر آپ کو کچھ بیماری یا سمتنگ جو ہے وہ بتاتے رہنا چاہیے تو آگئی سمجھ یہاں پر یہ اچھا سمجھ جائے گا تو اوور آل ان کی لائف کا جو ایک نچوڑ بتایا سمجھ آیا کیسے میں نے آپ کو ایک ایک سال بتایا تو کیا جروری ہے آپ کی لائف میں جروری کیا ہے جروری ہے آپ کی گتی ویدیاں گتی ویدیاں ابھی ایڈوانس پامیسٹری چلا رہا ہوں ریورس پامیسٹری لے کے آنگا تو گرو پروت اور سارے پروتوں کی کیلکولیشن سکھاؤں گا وہ کیسے کرتے ہیں ایک ایک ریکھا کو کیسے دیکھتے ہیں بھائی بہنوں سے ریلیشنز کو کیسے انگلیوں پر دیکھتے ہیں گرو کی انگلی پر یہ جو ریکھائیں ہوتی ان کو کیسے پرکھا جاتا ہے ٹھیک ہے وہ سب آئے گا وہ لاسٹ میں آئے گا ابھی نہیں لے کے آنگا کنفیوز ہو جاؤ کہ بہت مشکل ہوتی ہیں ان کی کیلکولیشنز کو پہلے اس کی کیلکولیشن کو سمجھنے کی کوشش کرو کہ یہ نارمل کیلکولیشنز کو کیسے سمجھا جاتا ہے تو اوور اول ہاتھ کیا ریپریزنٹ کر رہا ہے اس کو دیکھو یہ بھاگ کے ریکھا جو ہے ایزے پارٹ بھاگ کے ریکھا پوری بنا رکھی ہے یہ اور یہ اس کے ساتھ چھو گئی ہے تو اب یہ جو ہے کہاں تک جاری ہے اوپر تک جاری ہے یہ پراغرس لائن بنا رہی ہے نہیں بنا رہی یہ پراغرس لائن آگے جا کر ان کو کام بنا رہی ہے نہیں بنا رہی ہے بنا رہی ہے نا تو یہی اگر کیلکولیشن کو شروعاتی ٹائم پیرڈ میں میں نے کیا بولا تھا کہ یہ ریکھا اگر جاتی ہے تو اپنے نیٹیو ویلیج پر جرور جاتا ہے اور کام وہاں جرور کرتا ہے تو یہ وہ ریکھا ہے کیا ترقی کا سائن لاسٹ کی عمر میں نہیں دکھ رہا دکھ رہا ہے نہیں دکھ رہا ہے بچوں سے کیا ان کو کوئی پرشانی ہو سکتی ہے انہوں نے کہا کہ میری بی بی جو ہے جو ہے وہ میرا سہیوگ کرے گی میں نے کہا نام ہو سکتا ہے نام یعنی نام لے سکتے ہو ان کا کسی بزنس کے پرتی اور سہیوگ میں آپ کو ہی آگے رہنا پڑے گا اور آپ کا نیچر بھی ہے آپ کا آگے رہنے کا نیچر بھی ہے وہ اس کو پکڑو اور آپ اپنی لائف میں آگے بڑھنے کی کوشش کرو تو اٹ لاسٹ آپ اپنے لائف میں اس بھاگی ریکھا کے کارن جو ہے وہ آگے کام بھی کر رہے ہو ادروائز تو لوگوں کی نا جو میں کہہ رہا ہوں کہ اٹھاون ساٹھ ساٹھ سال کے باست تو سوستہ بھی نہیں کام کرنے کے لئے آدمی سوچ رہا ہے وہ ان چند کے کارن سوچ رہا ہے اور وہ پوزیٹیوٹی آپ کی لائف میں جو آ رہی ہے سرکمسٹانسز کے حساب سے نہیں نہیں مجھے اور آگے کرنا ہے کرنا ہے اور پیسہ آ جائے کچھ اور ہو جائے یہ ساری چیزیں آپ کو پوزیٹیوٹی میں لے کر آ رہی ہیں ٹھیک ہے تو یہ اگر ہاتھوں کو پڑھو گے سمجھو گے تب سمجھ میں آئے گا ایک ایک سال کو ایکسپلین کرنے کا طریقہ میں نے آپ کو سمجھا رکھا ہے کیسے کرتے ہیں ٹھیک ہے ایک ایک سال کب کب کیا کیا چیز خرید ہوگے کیسے آپ پکچر کی کوالٹی میں کیسے ڈیفائن کر سکتے بتاؤ اس میں سے کیا کرے گا پارم ریڈر کیا کہے گا کچھ نہیں کہہ سکتا جب تک چنوں کو آپ کو نہیں پتا کی یہ چن کیا ہیں جب یہ پتا ہی نہیں تھا یہ ریخہ جب مڑی ہے کیوں کیونکہ اس کے ساتھ یہ ریخہ آ رہی تھی جب یہ ریخہ یہی پر میں نے کہا کہ یہ والی ریخہ ٹرن کر کے ان کو جو ہے آگے جو ہے پچیس میں سال پر جب موف کروایا تھا تو یہ ریخہ آ گئی تھی اس ریخہ کے ساتھ یہ ریخہ واپس لانے کے لیے بھی بیٹھی ہے آگئی سمجھ تو ایسے اگر پکڑو گے بہت کلیر طریقے سے بتاتا ہوں کبھی کبھی کیا ہوتا ہے یہ ریخہ نہیں ہوتی نہ یہی پر آ جاتی ہے ریخہ اسی ریخہ کے ساتھ نہ یہی پر مرج ہو جاتی یہ بھی مائیڈریشن کی ریخہ ہوتی ہے بہت بارے یہاں سے نکل جاتی ہے بہت بارے ایک کام کر رہا ہوتا ہے کوئی وقتی تو یہاں پر کیا سائن بن جاتا ہے ایسا کام ایک کے ساتھ دوسرے کام یہاں نہیں بنتا وہ یہاں بنتا ہے اس کے ساتھ ایسے بنتا ہے ایسے کر کے ایسے تو وہ کیا ہوتا ہے ایک کام کسی کا ہوتا ہے ایک کام ہوتا ہے یہ سائن بنا ہوگا ایک کام اور کر لے گا دو کام کرے گا لیکن یہ کام چلیں گے نہیں یاد رکھ لینا یہ کام ایسے چونچ والے کام جو ہوتے ہیں چلتے نہیں ہیں وہ بند ہو جاتی ہیں اس ٹائüm پیررڈ تک جہاں تک یہ جائے گی وہ بند ہو جائیں گے لیکن وہ اس کے پاس ایک کام نہیں کرے گا ایک سے ساتھ دو تین کام جرور کرتا ہے پیرلل میں کام کرتا ہے بہت فارمولے ہوتے ہیں یاد رکھا کرو ان چیزوں کو تو اوورال آپ کے ہاتھ میں جو پورے گرہوں کے حساب سے اگر کہوں گا تو دیکھو آپ کا شکر آپ نے مینٹین کر کے رکھا ہے بہت بڑیا بات ہے گروہ آپ نے مینٹین کر کے رکھا ہے بہت بڑیا ہے شنی آپ کا بلکل سپارٹ ہے بہت بڑیا ہے اوورال دیکھو آپ اپنے ہاتھ میں دیکھو ہاں مانتا ہوں سورے نے تھوڑی سی آپ کو تکلیف دی ہے تھوڑا سا دارکنس آیا ہوا ہے سب کچھ ہے تھوڑا سا بدھ جو ہے سلانٹنگ میں چل رہا ہے لیکن سورے کا اپائے اگر آپ کو دوں تو وہ آپ کریے کیونکہ یہاں پر تھوڑا سا مجھے فالٹ دکھائی دے رہا ہے کیونکہ یہاں پر اگر کچھ ریکھائیں اور ہوتی تو تو تھوڑا سا جو آپ نے جو جاب میں سٹرگل کری وہ جو چیزوں سے ہٹ سکتے تھے کیونکہ سورے ریکھا اگر ہوتی ہے تو وہ کچھ نہ کچھ بینفٹ جرور دیتی ہے اس لئے سورے کا تھوڑا سا اپائے جرور کرنا پڑے گا آپ کو یہ ہے آپ کے ہاتھ کا وشلیشن اگر پسند آئے تو پلیز لائک کیجئے گا کمیٹ شور کیجئے گا دھنیواد